جاتا ہے لارج ہو جاتا ہے اور ہائپو تھائیڈزم میں ہی ہوتا ہے کہ تھائیڈ گلینڈ ہوتا ہے وہ ہارمونز تھائیڈاکسن تی فور اور تی تری جو ہے وہ کم بناتا ہے اور تھائیڈ گلینڈ جو ہے وہ شرنگ ہو جاتا ہے سکڑ جاتا ہے اور اس میں اٹرافی پیدا ہو جاتی ہے تو ناظرین اس ویڈیو میں ہم نے ذکر کرنا ہے ہائپو تھائیڈزم کا ہائپو تھائیڈزم جو ہے تھائیڈ گلینڈ کا ایک مسئلہ ہے جس کے اندر جو تھائیڈ گلینڈ ہے وہ ہارمونز جو ہے وہ زیادہ مقدار میں پیدا نہیں کرتا ٹھیک ہے تھائیڈ گلینڈ جو ہارمونز پیدا کرتا ہے یہ خون کے ذریعے ساری پارٹی کے اندر پھیل جاتا ہے اور مختلف جسم کے ازار جو ہیں ان پر اثر انداز ہوتا ہے اور یہ جسم کے جو میٹابولیک نظام ہوتا ہے میٹابولیزم جو ہوتا ہے اس کو یہ متحرک کرتا ہے یہ میٹابولیزم جو ہے جو بھی چیز ہم کھاتے ہیں یا پیتے ہیں یا جو چیز ہم خوراک کے ذریعے لیتے ہیں یہ ہمارے جسم کا نظام میٹابولیزم جو ہے وہ اس کو انرچی کے اندر تبدیل کرتا ہے اور ہماری بارڈی کو دیتا ہے اگر ہارمون زیادہ پیدا نہ کر رہا ہو تو اس کی یعنی ہارمون زیادہ نہ ہونے کی وجہ سے میٹابولیزم نظام جو ہے وہ سست ہو لیتا ہے اور اس طرح ہماری بارڈی کو جو انرچی ملنی چاہیے جو طاقت ملنی چاہیے وہ نہیں ملتی ناظرین آپ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہائپو هائپوbeitetھارا ڈیسم کے اندر جو یہ مرض ہوتا ہے اس کی وجہوہات کیا ہوتی ہیں ہائپو تھاراڈیزم میں سب سے پہلے جو ہوتا ہے ایک مرض ہوتا ہے جس کو ہم آٹو امیون ڈیزیز کہتے ہیں جو جس کی وجہ سے جسم جو ہے جسم کے اندر جو ہمارا ڈیفینس میکنیزم جو ہوتا ہے یا امیون سسٹم جو ہوتا ہے وہ جو انٹی بارڈیز پیدا کرتا ہے وہ ہمارے جسم کے انٹی بارڈیز جو ہیں وہ اپنے ہی جسم کے ٹیشوز کے خلاف کام کرتے ہیں ان پر حملہ کر دیتے ہیں اور بعض قادر ایسا ہوتا ہے کہ وہ تھائرینڈ گلینڈ پر حملہ کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے تھائرینڈ گلینڈ جو ہے اس کی کارگلگی متاثر ہوتی ہے اور ہائپو تھاراڈیزم کا مرض پیدا ہو جاتا ہے اس کے بعد ایسی افراد جنہوں نے گردن یا سار کی ریڈیو تھراپک رائی ہو ان کا جو تھائرینڈ گلینڈ ہے وہ بھی متاثر ہو جاتا ہے پھر تھائرینڈ گلینڈ کی سرجی کے بعد یہ مرض پیدا ہو جاتا ہے مثال کے دور پر اگر کسی مریض کو اس کا تھائرینڈ گلینڈ جو ہے وہ زیادہ ہارمون سکریٹ کر رہا ہے وہ اس میں ہائپو تھاراڈیزم کا اس کو مسئلہ ہے تو جب اس کی سرجی کی جاتی ہے تو اس کے تھائرینڈ گلینڈ کو کار دیا جاتا ہے اور بہت چھوٹا سا اس کا حصہ جو ہے اس کو رہنے دیا جاتا ہے تو کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ تھائرینڈ گلینڈ جو ہے وہ اتنا چھوٹا رہ جاتا ہے کہ وہ جسم کی ضرورت کو پورا نہیں کرتا ہے جتنے ہارمون ہماری پارڈی کو چاہیے ہوتی ہیں دی تھری اور دی فور وہ پیدا نہیں کر باتا اور جس کی وجہ سے اس میں مریض کے اندر ہائپو تھاراڈیزم کا مرض پیدا ہو جاتا ہے اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آئوڈین کی کمی کی وجہ سے جو ہے پارڈی کے اندر جب آئوڈین پوری مقدار میں نہ ہو تو تھائرینڈ گلینڈ جو ہے وہ پراپر ہارمون سکریٹ نہیں کرتا اور مریض جو ہے وہ ہائپو تھاراڈیزم کا مریض ہو جاتا ہے اسی طرح کچھ میڈیسن ایسی ہیں جن کے استعمال کے بعد مریض میں یہ مرض پیدا ہوتا ہے جیسے لیتھیم ہے انٹرفیرون الفا ہے اس طرح کی میڈیسن جو ہے وہ بھی تھائرینڈ گلینڈ کو متاثر کرتی ہیں اور اس کی کارکردی کو سلو کر دیتی ہیں اس کے بعد کچھ جیسے عجویات ہیں میں نے ذکر کیا کچھ یعنی سرجری کے بعد ایسا ہو جاتا ہے پھر بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا پیچھوڑی گلینڈ جو ہے اس کا نقص ہوتا ہے مثلا پیچھوڑی گلینڈ جو ہے وہ تھائرائٹ تھائرائٹ سٹیومولیٹنگ ہارمون جو پیدا کرتا ہے جس کو ٹی ایچ ٹی ایس ایچ کہتے ہیں اگر پیچھوڑی گلینڈ یہ ہارمون مناسب مقدار میں سکریٹ نہیں کر رہا تو تھائرائٹ گلینڈ جو ہے وہ بھی ٹی تھری اور ٹی فور کو زیادہ سکریٹ نہیں کرے گا زیادہ یہ ہارمون نہیں بنائے گا تو جس کی وجہ سے مریض کے جسم کے اندر ٹی تھری اور ٹی فور یعنی تھاروکسین ویرہ کی کمی پیدا ہو جاتی ہے اور مریض جو ہے وہ ہائپو تھائرائٹسم کا شکار ہو جاتا ہے تو ناظرین یہ تھی کچھ اس کی بجوہات کہ یہ مرض پیدا کیوں ہوتا ہے ٹھیک ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہائپو تھائرائٹسم کی علامات کیا ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو جس مریض کا تھائرائٹ گلینڈ جو ہے وہ ہارمون زیادہ مقدار میں سکریٹ نہیں کر رہا اس مریض کے اندر سستی پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے تھکاور میں حسوس کرتا ہے ہر وقت مریض تھکا ماندہ رہتا ہے گنودگی کی حالت میں رہتا ہے ٹھیک ہے جی وہ کنسٹریٹ نہیں کر سکتا لکھ پڑ نہیں سکتا اس کی کام پر توجہ نہیں دے سکتا اس کی یادش کمزور ہو جاتی ہے اس طرح کی اس کے اندر علامات آنا شروع ہو جاتی ہیں مریض جو ہوتا ہے وہ سردی پرداشت نہیں کرتا کیونکہ یہ جو پہلے ہم نے ذکر گیا ہے کہ میٹابولک اندظام جوتا ہے یہ جسم کے ٹمپریچر کو بھی کنٹرول کرتا ہے تو اگر یہ ہارمون پوری مقدار میں باڈی کو نہیں ملتا تو مریض جو ہے وہ سردی سے اور سنسٹیپ ہو جاتا ہے اس کو تھوڑی سی سردی بھی برداشت نہیں ہوتی اس کے ہاتھ پونڈھنڈے رہتے ہیں پھر یہ ہوتا ہے کہ مریض کے بال جو ہیں وہ بھریک ہو جاتی ہیں پھشک ہو جاتی ہیں گرنے لگتے ہیں اس کی جلد جو ہے وہ پھشک ہو جاتی ہے اور اس پر پلاہ ہٹ آ جاتی ہے سکین کے اندر راف سکین محسوس ہوتی ہے اس طرح کی اس کے اندر علامات آتی ہیں جہاں تک عورتوں کا تعلق ہے تو عورتوں کے جو منسز ہیں اس کا سائیکل ڈسٹرائب ہو جاتا ہے مریض کا جسم موٹا ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھ اس کے اندر خون کی کمی ہوتی ہے جسم موٹا ہوتا ہے اس پر خون کی کمی ہوتی ہے مریض کو پسینہ نہیں آتا بہت کم پسینہ آتا ہے اس طرح کی سیمٹم جو ہیں وہ مریض کے اندر چٹھرا پانا آجاتا ہے قبض رہتی ہے اور بلوگچ ہوتی ہے یہ جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں اگر ان کے اندر پدائشی طور پر ہائپو تھائیڈزم کا مرض ہے یا ان کا تھائیڈ گلینڈ وہ پدائشی طور پر بھیک ہے یا ڈیویلپ نہیں ہوا تو ان کے اندر یہ مسئلہ آجاتا ہے کہ ان کا جسم پھولنا شروع ہو جاتا ہے ان کو بھوک بہت زیادہ لگتی ہے یعنی وہ تھوڑی تھوڑی دیر بعد کھانا کھاتے ہیں لیکن ان کا جسم پھولتا ہے یہ باز کت ایسا بھی ہوتا ہے کہ بھوک بلکل ختم ہو جاتی ہے یہ جسم جو ہے وہ بہت زیادہ سوک بھی جاتا ہے اس طرح کے سنمٹرم بھی اس میں بائی جاتے ہیں اور پھر یہ ہوتا ہے کہ مریض جو ہے وہ اس میں چٹرہ بان آجاتا ہے کام کرنے کو دل نہیں کرتا اس کے بلوغت دیر سے آتی ہے ایک اور بات کہ مثلا بچوں میں اگر یہ مرض پیدا ہو گیا ہے تو ایسے بچوں کے اندر بلوغت جو ہے وہ دیر سے آئے گی ان کے اندر جو سیکسول پاورز ہوتی ہیں وہ بھی کام ہو جاتی ہیں اور اس طرح کے سنمٹرم جو ہیں وہ ہائپو تھارائیڈیزم کے اندر ہوتے ہیں ناظرین آپ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا علاج کیسے کیا جاتا ہے تو جہاں تک ایلومیتک دعا کا تعلق ہے تو اس کے اندر جو تھاراکسن جو ہے اور اس کے اندر کمی اور ٹی تھری اور ٹی فور کی کمی کو پورا کرنے کے لیے کچھ میڈیسن ایسی لیو تھاراکسن جو تیار کی جاتی ہے یا آرمر تھارائیڈیسن ایک ایسی میڈیسن جو ہے وہ استعمال ہوا جاتی ہے یہ دونوں میڈیسن جو ہیں یہ سوور کے جو تھائیڈ گلینڈ ہوتے ہیں گلینڈز ہوتی ہیں ان کو کٹھا کیا جاتا ہے پھر ان کو خوشک کر کے ان کو پورڈر کر کے اور ان کو ٹیبرٹ فارم میں تبدیل کیا جاتا ہے تو یہ آرٹرنیٹر یا سنثیٹک تھائیڈ ہارمون کے طور پر اس دعا کو استعمال کروا جاتا ہے جہاں تک اومیپیتی کا تعلق ہے بلکہ اومیپیتی میں اس کا ٹریٹمنٹ بھی نہیں کہتے ہیں کہ اس کا کوئی علاج نہیں ہے اور فار ایور مریض کو میڈیسن کھانی پڑتی ہے تو جہاں تک اومیپیتی کا تعلق ہے اس کے اندر وان نائنٹی ٹو کے قریب میڈیسن بلکہ اس سے زیادہ میڈیسن ایسی ہیں جو کہ تھائیرائیڈ کے مختلف پرابلمز کے لیے جیسے اس میں ہائپور تھائیرائیڈزم ہے ہائپو تھائیرائیڈزم ہے اور دوسرے طرح کے جو اس کے پرابلم ہیں ان کے لیے استعمال ہوتی ہیں اور ان کا بہت ہی اچھا اثر ہے ان میڈیسن کے استعمال سے مریض جو ہے وہ بہت جلد یعنی ریکور ہونا شروع ہو جاتا ہے اور اس کے جو یہ سارے سیمٹم ہیں وہ یہ کافی حد تک ٹھیک ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور لیکن سب سے پہلی بات جو میں اکثر اوقات اپنی ہار ویڈیو میں اس کا ذکر کرتا ہوں کہ یہ میں نے دیکھا ہے کہ کچھ لوگ ویڈیوز کے اندر ایک مرض کے بارے میں صرف ایک یا دو میڈیسن جو ہے وہ پرسکرائی پار دیتے ہیں اور بختلے ویب سائٹس کے اندر بھی میں نے دیکھا ہے کہ وہ دو چار میڈیسن جو ہیں کسی مرض کے اندر لکھی ہوتی ہیں لیکن ایسا نہیں کرنا چاہیے مریض مریض کو صرف اس دعا سے فائدہ ہوگا جو اس کی ٹوٹل سیمٹرم کے ساتھ میچ کرتی ہوگی جس میں اس کے مزاجی سیمٹرم ہوتی ہوں گے جو اس کی مرض کے سیمٹرم جو ہے جو سپیسیفک سیمٹرم ہوتے ہیں کہ ڈزیز کے حوالے سے کچھ سیمٹرم ایسا ہوتے ہیں جو مریض کے مزاج سے ہوتے ہیں تو وہ میڈیسن مریض کو فائدہ دیتی ہے جس کے اندر مرض کے مطابق جو علامت ہوتی ہیں وہ بھی موجود ہوں مریض کی کانسٹیوشنل سیمٹرم بھی موجود ہوں اور مریض کی جو لائکنگ ڈیس لائکنگ سے مطلقہ جو سیمٹرم ہیں وہ بھی اس کے اندر موجود ہوں ٹھیک ہے پھر ہم نے یہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ ایک دعا کو کونسی پڈینسی میں یوز کرنا ہے کتنی دیر کے بعد اس کو روپیٹ کرنا ہے اور جب مریض ہمارے پاس دوسری یا تیسرے وزر پہ آتا ہے اور اس کے جو سیمٹرم کچھ بہتر ہو گئے ہیں کچھ رہ رہے ہیں اب ہم نے کیا کرنا ہے میڈیسن چینج کرنی ہے یا اس کو اس کی پڈینسی کو ہم نے بڑھانا ہے یا کم کرنا ہے یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ایک وقت میں نہیں ہوتی جیسے جیسے مریض ہمارے پاس وزر کرتا ہے اس کی میڈیسن بھی چینج ہوتی رہتی ہیں اس کے سیمٹرم بھی چینج ہوتے رہتے ہیں اور ہمیں دعا کی چناؤں میں بھی تبدیلی کرنا پڑتی ہے تو ایسا ممکن نہیں ہو سکتا کہ ہم ایک میڈیسن کسی مریض کو بتا دیں اور وہ لے کے کھا لے اور اس سے وہ ٹھیک ہو دیں اسی طرح ناظرین جو میں نے ارز کیا کہ 192 میڈیسن سے زیادہ میڈیسن جو ہیں ہمی بیتر کی مٹیری آمیڈیکا میں اور ہمی بیتر کی پرپارٹی کے اندر درج ہیں اس مرض کے حوالے سے تو آرم سب کو تو یہاں ڈسکس کرنا ممکن نہیں ہے لیکن ان میں سے صرف ایک میڈیسن کو میں یہاں اس کا تذکرہ کروں گا جس کا نام ہے لیپس ایلپس یہ دعا ناظرین جو ہے وہ ایک سٹون سے بنتی ہے جس کو وائٹ سٹون کہا جاتا ہے سلیکو فلورائٹ اور کیلشیم سے لیے دعا تیار کی جاتی ہے تو سب سے پہلے جرمن کے ایک ڈاکٹر جو ایک ایلوپیر ڈاکٹر تھے اور ایٹین سیونٹی سیمن میں وہ ہمیپیتھی کی طرف کنورٹ ہو گئے ہمیپیتھی کی طرف مائل ہو گئے تو انہوں نے اس دعا کو جو ہے وہ پروو کیا اور ہم ان کا شکریہ دا کرتے ہیں کہ انہوں نے ایک بہت ہی زبردست میڈیسن جو ہے وہ ہمیپیتھے کمیٹیز ایمیڈیکا کے حوالے کی ڈاکٹر ایڈورڈ وان گروگل جو ہیں گروگل جو ہیں انہوں نے یہ میڈیسن پروو کی ہے ٹھیک ہے جی تو نظرین اب ہم اس دعا کی جو سیمٹم ہیں کہ گائٹر کے یا ہائپو تھاراڈیزم کے کن مریضوں کے لیے یہ دعا استعمال کی جا سکتی ہے اس کی علامہ کا ہم ذکر کرتے ہیں کہ اس کے اندر کس طرح کے سیمٹم ہوتے ہیں اگر اس طرح کے سیمٹم جو ہیں وہ کسی مریض کے اندر ہوں گے تو یہ دعا جو ہے اس کو فائدہ دے گی ٹھیک ہے جی تو آئیے ہم تذکہ کرتے ہیں اس کی علامت کا تو جہاں تک اس میڈیسن کا تعلق ہے یہ گلینڈز کے اوپر اس کا بہت زیادہ سا ہے پاسٹر بارڈی کے اندر جہاں جہاں بھی غدود ہیں لومفیٹک لوڈز ہیں اور جو دوسرے غدود ہیں جس میں تھائیران جو ہے وہ ساوی فریزت ہے اس طرح سروائیکل گلینڈز جو ہیں گردن کے اردگیر جو باقی غدود ہوتے ہیں ان میں اس کا بہت زیادہ اچھا اثر ہے پھر یہ ہے کہ یہ لیور کے لیے بہت زیادہ میڈیسن ہے سپلین کے اوپر اس کا بہت زیادہ اچھا اثر ہے اس کے بعد یہ میسینٹرک گلینڈز کے لیے استعمال ہوتی ہے کارسی نومہ کے لیے میڈیسن جو ہے استعمال ہوتی ہے خاص طور پر جب کہ اس کا ابھی وہ پھٹا نہ ہو پھر یہ لیور کے لیور کے لیے بہتنی دعا ہے یہ یوٹرائن جو فیبرائٹس ہوتے ہیں ان کے لیے استعمال ہوتی ہے مختلف ٹیومر کے لیے استعمال ہوتی ہے بریس ٹیومر کے لیے استعمال ہوتی ہے ایک اور اس میں جو خاص سینٹرم ہے وہ یہ ہے کہ اس کی جو دردیں ہیں وہ جلندار ہوتی ہیں اور ڈنگ لگنے کسی ہوتی ہیں کسی بھی جگہ پہ جہاں درد ہوگا مریض کو وہ جلندار ہوگا اور ڈنگ لگنے کسی ہوگا ٹھیک ہے نا جی اس طرح عورتوں کے اندر ان کی پیریٹس جو ہیں وہ ڈسٹرپ ہو جاتی ہیں ان کو لکوریا کے لیے ایک بہت زمدہ دست میڈسن ہے پھر یہ ہے کہ اگر رحم سے اخراج خون ہو پیریٹس کے علاوہ میڈسن آتے ہوں تو اس کے لیے بھی جو استعمال ہوتی ہے اس کے مریض کو گوش سے نفرت ہوتی ہے یہ اس کے ایک اور خاص علامت ہے اور یہ میڈسن جو ہے اس کے اندر جو گلڈ ہوتا ہے مریض کا جو تھائرائٹ گلینڈ ہوتا ہے وہ سوت جاتا ہے اس کے اندر سوائلنگ پیدا ہو جاتی ہے اور ایک اور جو اہم علامت ہے وہ یہ ہے کہ اس کی جو گلینڈ ہوتی ہیں اس دعا کے اندر ان کے اندر سختی کام ہوتی ہے بلکہ وہ تھوڑے نرم ہوتی ہے جیسے آپ نے دیکھا ہے کہ کلکیریہ فلور کے جو گلڈیاں ہوتی ہیں ٹیومرز ہوتی ہیں وہ ہارڈ ہوتی ہیں ٹھیک ہے نا جی لیکن اس کے اندر جو ہے لیپس کے اندر جو ہے وہ جو گلینڈ ہیں ان کی سوائلنگ تو ہوگی لیکن وہ نرم ہوں گی ٹھیک ہے نا جی یہ اس میں ایک بہت خاص بات ہے اور یہ سوائلنگ جو ہے یہ کسی بھی جگہ پہ کسی بھی گلینڈ کے اندر ہو سکتی ہے ٹھیک ہے جی اور مریض کو جو ہے وہ جیسے میں نے کہا اس کو قبض ویرہ ہوتی ہے اور اس کی جو پیٹ میں درد ہوتا ہے پیٹ کے اندر بھی جو گلیومرز ہوتی ہیں اور خاص طرح پہ سینٹرک گلینڈز ہوتی ہیں ان میں جو مسئلہ جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے اور مریض اس کا جو ہے وہ تھنڈی چیزوں کی تھنڈا پانی کی جو ہے نا وہ خواہش کرتا ہے تو ناظرین یہ اس طرح کی جو سیمٹم ہیں اگر اس طرح کی علامہ جو ہیں کسی مریض کے اندر ہوں گی تو یہ میڈیسن اس کے لیے کام کرے گی اور اس دعا سے بہت سارے کینسر کے مریض ٹھیک ہو ہیں اس دعا سے بہت سارے جو ہیں وہ گائٹر کے مریض جو ہیں وہ ٹھیک ہو ہیں گلڈر کے مریض تھائرائٹ گرینڈ کے مریض جو ہیں اس دعا سے جو ہیں وہ ٹھیک ہو ہیں ناظرین امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی آپ اپنے برس کے بارے میں کوئی بات پوچھنا چاہیں کوئی سوال کرنا چاہیں اس ویڈیو کے حوالے سے کوئی بات کرنا چاہیں تو آپ کمنٹس ضرور کریں آپ اس کے سوال ضرور پوچھیں تاکہ ہمیں یہ اندازہ ہو سکے کہ ہم اس ایک سروس کو آپ تک پہنچانے کے لیے آپ کو انفرمیشن دینے میں کس حد تک کامیاب ہوئے ہیں اور اپنی رائے ضرور دیجئے گا کہ ہم کس طرح اس چینل کو اور بہتر بنا سکتے ہیں کس طرح ہم اور زیادہ آپ کی حدمت کر سکتے ہیں اسلام علیکم